ہائی گائیز ویلکم بیک میر چینل محمود زارہ صدیقی آپ سب کیسے ہیں آئی ہو باپ سب اچھے ہوں گے اللہ پاک آپ سب ہی کوئی اچھا رکھیں خوش رکھیں آج میں بنانے جا رہی ہوں کیمہ اور شمنا مرچ تو یہ ہے اکلو کیمہ اور یہ ہے شمنا مرچ ٹماتر اور یہ پیاج جو میں نے چاک کر لی ہے شمنا مرچ اور ٹماتر بھی میں نے چاک کر لیا ہے اور یہ مطر یہ ہے سویا میتھی تیش پتہ جیرہ لانگ الائچی بڑی الائچی حلدی ادھا چمچ ایک چمچ لال میرچ پاوڈر تو آئیے بناتے ہیں کوکر میں میں نے تیل ڈال دیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں بڑی الائچی بڑی الائچی لال چینی کا ایک ٹکڑا کالے مرچ زیرا دیش پتہ اور اب میں ڈال رہی ہوں چوب کی ہوئی پیاز اب اسے گولڈن براؤن ہونے کے بعد سارے سپائک دانے ہوں بڑی الائچی اب پہ آج میری گولڈن براؤن ہو گئی ہے میں کٹیوی ادھاک ڈال رہی ہوں سویا میں تھی اب ڈال رہی ہوں سملمش اور ٹماٹر اب ادھاک لیسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اور ڈال رہی ہوں اب ہلڈی اور لائمش پاوڈر ڈال رہی ہوں اب میں کئیمہ ڈال رہی ہوں میں کئیمہ میں بون گیا ہے اچھی سے بون گیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں مٹر شملا مرچ جبچی ہوئی تھی وہ اب میں اس میں تھوڑا پانی ڈال کے دو ویسلز لگا دوں گی مٹر گلنے کے لئے میں کئیمہ تیارے ہیں دیکھیں دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے یمی لگ رہا ہے نا تو پلیز گائز آپ لوگ بنا کر دیکھیں گا ضرور کیسا بنتا ہے اور کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا میرا بنایا ہوئے ریسپی آپ کو کیسے لگتی ہے پلیز گائز لائک کریں سبکرائب کریں پلیز پلیز گائز میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز پلیز گائز لائک سبکرائب ضرور کریں اب میں ڈال رہی ہوں میٹ گرم مسالا ہرا دھنیا ہرا دھنیا تو خوب سارا پڑے تبھی اچھا لگتا ہے تو میں ڈیس آوٹ کرتی ہوں اب میں نے یہ شرونگ باور میں نکال رہا ہے کھانے کے لیے پیپیر دیئے تو گائز پلیز بنائیں بارٹ ٹرائے ضرور کریں کیسا بنتا ہے کیسا آپ کو کیسا لگتا ہے میری طریقے سے تو گائز اپنا خوب سارا خیال رکھیں نئی نیڈیسز بنا کر انجوائی کریں بای